بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھیارے بہنے و بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکیب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اتنی بڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی بہن آپ کے لئے حاضر ہے اور آپ کی ضرور مدد کرے گی صرف ایک دن کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی بہت خود پیارا اپنے پیاروں کو ترپانے کا جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کچھ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی ہسپنڈ وائف میں اگر کوئی میہ بیوی کا مسئلہ ہے جو ان کا ہسپنڈ ہے وہ بات نہیں کرتا ہے ناراض یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ غلط مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یہ وظیفہ کریں سسرائل میں عزت نہیں ہے رتبہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ کریں ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ وظیفہ ہے سب سے پہلے جو طریقہ ہیں اس سے پہلے میرے شروع سے آپ کو بتایا کہ احادیث ضرور سنیں اور لوگوں تک پنچائیں یہ جو میرا مقصد تھا وہ آپ تک پنچانا آپ کا ایک یہ مقصد ہے اس کو لوگوں تک پنچانا آپ صدقہ جاریہ کریں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ آپ کی سوچیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اچھا اقلاق نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصمیع پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن دل میں بغض رکھو اقلاق آپ کا اچھا نہ ہو بولو تو لوگوں کا دل پھاڑ دو بولو تو لوگوں کو کٹ لگا دو بولو تو زبان آپ کی ایسی لوگوں کو اتنی تکلیف ہونچائیں کہ آپ کی سوچ نماز پڑھو قرآن پڑھو پھر ایسی زبان تو بنا ایسا اقلاق نہ رکھیں میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاک اس کو گھر عطا فرمائیں گے اس کا زامن میں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں خود آپ کی سفارشی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا دھوڑا خیال لگیں آج کا پیارا سا وزیفہ جو سب سے پہلے وزیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں پھر میں اس کا عمل بھی آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جو ملک سے باہر ہیں جو اپنے پیاروں کو نہیں مطلب گئے ان تک پہنچ سکتے نہیں بات کر سکتے ان کے لئے یہ جو میں وزیفہ بتانے لگی ہوں پہلے وہ کریں اس کو عمل کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے اس کو وزیفہ کی طرح بھی نمبر طریقہ اس کا یہ ہے بے پناہ محبت کی شدہ پیدا کریں جس کے لئے وزیفہ کریں وہ فوراں حاضر ہوا صرف ایک دن کا وزیفہ ہے چینی لے چینی ایک چمچ ایک پاؤ بھی ہو سکتی ہے ایک چمچ بھی ہو سکتی ہے چینی نہیں ہے تو گھر میں در چینی سمانی کرتے ہیں گھر لے لیں کوئی مٹھائی لیں اگر افورڈیبل ہے تو مٹھائی لیں اب میہ بی بی یا کوئی رشتے دار یا جن کے لئے مطلب کہ آپ یہ وزیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ چینی پہ دم کریں دم پڑھائیں آیت الکرسی کی آپ شروع کریں آیت الکرسی آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تین مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھیں پڑھ کے اولا خدروشی کے ساتھ چینی پہ دم کریں بسم اللہ پڑھ کے دم کریں اب وہ ایک ایسی نیاب چینی ہے کہ ایک دانہ بھی مطلب کہ پوری بوری کے اندر ڈال دیں گے نا چینی کی تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی اعمیت رکھے گی جتنے مطلب کہ آپ نے مطلب کہ ایک دانہ آپ نے دان کیا وہ آپ اس بوری میں چینی کی بوری میں اس میں ڈال دیں تو یہ کہ ایمان اور تناس کا اثر ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں اگر سسرال کا مسئلہ ہے شور کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا ہے عزت نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی تو وہ چینی آپ استعمال کریں اگر آپ کسی اپنے پیارے کو جو دور ہے ناراض ہے روٹہ آواز کو منانا ہے تو تصور میں بلکل وہی عمل آپ طریقہ کریں تصور میں آپ لاکر سونے سے پہلے یہ عمل کریں اور صرف جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی وہ پڑھ کے تصور میں لاکر اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور اس کا نام لے کے آپ سوچیں صبح آپ کو اس کا فاضح رزلٹ مل جائے آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا آپ سے اگر فریاد کرنے کا طریقہ آ جائے تو یقین مانے زمین سے خزانے اُلڑائیں اللہ پر اتنے مہربان ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کسی کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں تنی محبت اس کے اندر پیدا کرنا تڑک پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دخلہ وظیفہ کریں اگر زیادہ کرنا ہے تو تین دن تک اس کی میاد ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں کسی کو اتنا غلام نہیں تو بنا اوزباللہ بنا سکتے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ خود حران آ جائیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اپنی بہن کو یاد رکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ